موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میٹرک کے امتحان کے بعد سٹوڈنٹ کے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے کیا کریں آج کی اس ویڈیو کا مقصد سٹوڈنٹ کے اتنے بڑے مسئلے کو دور کرنا ہے ایک رانمائی فرام کرنی ہے کہ وہ کیسے اچھے طریقے سے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر کے ترقی کریں کامیابی حاصل کریں تو میٹرک کا جو امتحان ہے اس کے بعد آلماست ٹو اینڈ ہاف منت اور کئی بار تین ماہ بھی سٹوڈنٹ کو مل جاتے ہیں تو سٹوڈنٹ کے ذہن میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں ہم کیا کریں والدین سوچتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے بچے کو اگلی کلاس کا کورس پڑا دیا جائے اگلی کلاس جو ہے فرسٹ یئر کا پری انجننگ کی تیاری کروا دی جائے پری میڈیکل کی تیاری کروا دی جائے جنرل سائنس گروپ کی تیاری کروا دی جائے یا جو بھی کامرس کا آئی کام کی تیاری کروا دی جائے تو سٹوڈنٹ کنفیوز رہتا ہے سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ جی ہم اس میں کھیل کود کر لیں ہم کسی طریقے سے جو ہے ہمیں ازادی ملی ہے والدین چاہتے ہیں کہ یہ ازادی بھی سٹوڈنٹ کی ختم کی جائے تو اس کا ٹائم جو ہے ویس نہ کیا جائے اب سٹوڈنٹ بھی اپنی جگہ بہتر سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے بڑی محنت کی کوشش کی اب تھوڑا سا ریلیکس ٹائم ملنا چاہیے اور والدین بھی اپنی طرح سے بہتر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹائم زیادہ نہ ہو اور اس میں کالیج میں انٹری سے پہلے پہلے مکمل طور پہ جو ہے سٹوڈنٹ فرسٹ یئر کا کورس کمپلیٹ ہو جائے نہیں تو سکسٹی سیمٹی پرسنٹ کورس وہ کور کر لے تاکہ کالیج کے اندر جو ہے آسانی ہو تو آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس تین ماہ کے یا ڈائی ماہ کے عرصے کے اندر سٹوڈنٹ کیا کرے تاکہ وہ آگے آنے والے دنوں میں کامیابی حاصل کر سکے اور اچھی ڈیریکشن پہ جو ہے وہ چل سکے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیونکہ یاد رکھیں کالیج کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ وائب وائب فیل ان کالیج بچے کالیج میں فیل کیوں ہو جاتے ہیں اس کے لیے کچھ ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کالیج میں فیل ہو جاتے ہیں بچے جو ہے اپنا کیریئر تباہ کر دیتے ہیں تو والدین کا کچھ دباؤ ہوتا ہے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے رانگ سیلیکشن آف سبجیکٹس ہوتا ہے کہ والدین پہلے ہی بچے کے سبجیکٹس کے اندر سبجیکٹس سیلیکشن کے اندر جلدبازی سے کام لیتے ہیں اس کو جو ہے ایسے سبجیکٹ رکھوا دی جاتے ہیں کہ وہ جو ہے آگے اس میں چل نہیں سکتا اور اس دائی ماہ کے اندر تین ماہ کے اندر بھی اس کو پہلے سے ہی تیاری کروا دی جاتی ہے حالانکہ ابھی ریزلٹ نہیں آیا ہوتا ابھی اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنا سکور ہوگا کس نمبر کے ساتھ یہ سٹوڈنٹ میٹرک کرے گا تو اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے والدین کو چاہیے کہ اس ٹائم پیرٹ کے اندر بچے کو سب سے جو بنیادی چیز ہے جو ضروری ہے وہ شارڈ کمپیوٹر کورس کروایا جائے تاکہ بچہ جو ہے کمپیوٹر کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات جو ہے اس کو مل سکیں اس میں آپ تین ماہ کا کورس بھی جو ہے پہلی پرورٹی پہ جو ہے اس کو ضرور کروائیں اس کے بعد نمبر ٹو اس بچے کی کیونکہ کالیج کا جو زمانہ ہوتا ہے کالیج کا دور ہوتا ہے آگے ہائر سٹڈیز میں جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے انگلیش بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے تو انگلیش اس کی بہتر ہونی چاہیے انگلیش کی بہتری کے لیے سپوکن انگلیش کا اچھے دارے سے کورس کروایا جائے اس بات کا خیار رکھا جائے کہ کمپیوٹر کورس ہو یا سپوکن انگلیش وہ اچھے دارے سے جو ہے کروایا جائے نمبر تین سبجیکٹ سیلیکشن کی جائے لیکن سبجیکٹ سیلیکشن کے اندر بچے کو آگے کیا کام کروانا ہے اس کے اندر اس بات کا ضرور خیار رکھا جائے کہ سٹوڈنٹ کی پرورٹی کو پہلے مدنظر رکھا جائے ہمارے ہاں اس سے برقس ہوتا ہے والدین اپنی مرضی سے ایک بچے کے اندر ڈاکٹر بننے کی ایبلٹی ہوتی نہیں اس کو ڈاکٹرز کی طرف ڈاکٹری کا کورس کروایا جاتا ہے ایک بچے کو انجینئر نہیں بننا چاہتا اس کو کہا جاتا ہے کہ زبردستی جو ہے کہ یہ بچہ انجینئر بنے گا اور ایک بچہ پروفیسر نہیں بننا چاہتا اس کو ایسے سبجیکٹ رکھوائے جاتے ہیں کہ وہ اس لائن کو اختیار کرے یعنی والدین کو چاہیے کہ بچے کی رائے کا جو ہے اتمام کیا جائے بچے کی رائے کا اترام کیا جائے اور اس میں اپنے آنے والے دور کے اندر اس کو اچھے مشرع دیے جائیں اس کی رائے کا بھی اترام ہو اور اگر بچے کو اتنی سمجھ نہ ہو تو والدین بھی یہ چیز دیکھیں کہ ان کا بچہ کس قابل ہے کتنے پرسنٹ وہ نمبر لیے لے سکتا ہے نائنٹھ میں اس کے کتنے نمبر تھے تو ٹینٹھ میں وہ کتنے زیادہ نمبر لے سکتا ہے تاں کہ اس لحاظ سے اس کو سبجیکٹ رکھوائے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان دو ڈائی ماں کو بچے کو بنیادی اخلاقیات کی باتوں کو بھی سکھایا جائے اس کی نماز کے اوپر بھی محنت کی جائے اس کے ذکر کے اوپر محنت کی جائے اس کو علمی مجالس کے اندر بٹھایا جائے اس کو کتابوں کی طرف لگایا جائے کہ وہ اچھی جو ہے کتابیں مذہبی کتابیں دینی کتابیں جو ہے ان کا مطالعہ کریں تاں کہ کتاب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ریڈرز آر لیڈر جو ریڈرز ہوتے ہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں وہی آگے جا کے لیڈر بنتے ہیں تو والدین اس لحاظ سے بچے کا خیار رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کھیل کوت کے اندر بھی بچے کو ایک ٹائم دیا جائے اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا جائے کہ وہ کس طرح جو ہے اپنے ٹائم کو جو ہے کھیل کوت کے اندر بھی گزار سکتا ہے کھیلنے بھی جو ہے وہ بچے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں کھیلنا بھی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اس کے لیے اس کو ڈیرڈ دو گھنٹے یا جو بھی ٹائم ٹیبل سیٹ ہو والدین جو ہے اس چیز کا خیار رکھیں تاں کہ اس سے جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے بچہ جو ہے وہ اپنا دو ڈائی مہینے میٹرک کے بعد کے جو ہے وہ گزار سکے اور سٹوڈنٹ بھی جو ہے اس چیز کا خیار رکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ نماز جو ہے پانچ وقت کی پڑھیں اور صلات الحاجت ضرور پڑھیں اللہ سے جو ہے مانگیں کہ یا اللہ میں نے امتحان دے دیا ہے جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا اب کامیابی تیرے ہاتھ میں ہے کامیاب کرنے والی تیری ذات ہے تو روزانہ جو ہے صلات الحاجت کا اتمام کریں تاں کہ اس کے ذریعے جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو دعائیں جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہیں دعائیں جو ہے انسان کی خواہشات کو پورا کرنے والی چیز دعا ہے اور دعا سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو سٹوڈنٹ جو ہے اس بات کا خاص طور پر اتمام کریں کہ زیادہ سے زیادہ دعاوں کو اتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اللہ سے پوچھیں کہ یا اللہ جو فیلڈ میرے لئے بہتر ہے وہ فیلڈ جو ہے مجھے اتا کر اس فیلڈ میں مجھے جو ہے بیج تو میٹرک کے بعد جو ٹائم پیرڈ ہے یہ ویری ویری کروشل ٹائم پیرڈ ویری ویری امپورٹن ٹائم پیرڈ ہوتا ہے تو اس کو والدین کو چاہیے کہ اس میں اچھے طریقے سے جو ہے بچے کی جو ہے رہنمائی ہو اور اس کو اس طرف لگایا جائے تو انشاءاللہ وہ بچہ کامیابی کی طرف بڑھے گا اور اس کا کامیابیاں جو ہے مقدر بنیں گی زنگی آسان ہوگی دنیا کا امیاب ہوگی آخرت شہندار ہوگی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو یہ میسیج پسند آیا ہوگا جس میں ہم نے آپ کو بتایا میں دوبارہ اس پوری کا خلاصہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے بچے کو جو ہے کوئی نہ کوئی کمپیوٹر کورس شارٹ کروائیں اس کے بعد نمبر دو سپوکن انگلیس جو ہے اس دو ڈائی ماہ کے اندر ایک شارٹ کورس کروائے جائے تاں کے بچے کے لیے جو ہے اس میں بہتری آئے نمبر تین سبجیکٹ سیلیکشن جو کی جائے جس فیلڈ میں اس نے جانا ہو وہ بڑے ہی سوچ سمجھ کے پہلے ہی فیصلہ کیا جائے ریزلٹ آنے کے بعد ضروری نہیں ہے پہلے سے فیصلہ کیا جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے نمبر چار جو ہے یہ تین باتیں کہ پہلے جو ہے وہ آپ کی سب سے پہلے نمبر پر سپوکن انگلیس کمپیوٹر کورس سبجیکٹ سیلیکشن کی جائے اس کے بعد نمازوں کی پابندی والدین چیک کریں کتابیں جو ہے پڑھنے کا شوق ڈالا جائے بچے کے اندر اور بچے کو بتایا جائے کہ بھئی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالو اور اس کو مذہبی کتابیں لا کے دی جائیں تاں کہ اس کو دین کے بارے میں بھی پتا ہو ہمارے ہاں اکثر عموماً دیکھا گیا ہے کہ بچے میٹرک کر جاتے ہیں لیکن ان کو بنیادی چیزیں نہیں آتی ان کو نماز سے ہی طرح نہیں آتی ان کو کلمیں نہیں آتے غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا حالانکہ جو ہے بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں تو والدین اس پہ ضرور محنت کریں یہ ان کی ایک اولین ذمہ داری ہے جس سے آج والدین جو ہے بہت دور ہیں تو اس چیز کا اتمام کیا جائے اس کے بعد ان کو جو ہے اس چیز کی طرف مائل کیا جائے کہ بیٹے کامیابیاں جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس لیے اللہ سے مانگو کہ اللہ میٹرک میں بھی کامیاب کرے اور دنیا اور آخرت کے ہر امتیان میں کامیاب کرے تو انشاءاللہ اس طریقے سے اگر بچے جو ہے اپنا ٹائم گزاریں گے میٹرک کے بعد جو اپنا دو ڈائی ماہ چھٹیوں کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کو گزاریں گے تو یہ سارا ہمارا دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت بھی شاندار ہوگی اور مستقبل بھی جو ہے وہ بہترین مستقبل بنے گا اور آگے رہنمائی بھی ہوگی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اس کو چینل کامیاب دنیا شاندار آخرت کو آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ چینل آپ کو مزید جو ہے اچھی چھی ویڈیو دے سکے جزاک اللہ